بولیوڈ ادھکار راجکمار راو ادھکارہ جھانوی کپور کے کہنے پر انٹی سیپٹک دوا پی گئے بھارتی میری ریپورٹ کے مطابق اپنے خالیہ بیان میں ادھکارہ جھانوی کپور نے کہا کہ راجکمار راو لوگوں پر بہت آسانی سے یقین کر لیتے ہیں ایک بار میں نے روحی کے سیٹ پر راجکمار راو کو گلے میں تکلیف کے ساتھ دیکھا ادھکارہ جھانوی کپور نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے راجکمار راو کو مشورہ دیا کہ ایک دبا بیٹا ڈائن ہے اور آپ کو وہ ضرور لینی چاہیے تاکہ آپ کے گلے کی تکلیف ٹھیک ہو جائے تو صرف اس لیے کہ میں نے کہا راجکمار راو نے بیٹا ڈائن پی لی ادھکارہ جھانوی کپور نے کہا کہ بیٹا ڈائن لینے کا مطلب یہ تھا کہ راجکمار راو اس کے ساتھ غرارے کر لیتے لیکن اس دبا کو پینا نہیں تھا انہوں نے مجھ پر اتنی آسانی سے بھروسہ کر لیا کہ بیٹا ڈائن کسی اور سے مشورہ کیے بغیر ہی پی لی جھانوی کپور نے کہا کہ اگلے روز میں نے جب راجکمار راو سے پوچھا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا گلپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے میں نے پوچھا آپ نے کتنے غرارے کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے غرارے نہیں بلکہ دوا پی لی تھی پھر میں نے ان سے کہا کہ وہ دوا پین ہی نہیں تھی واضح رہے کہ ادھکار راجکمار راو اور جھانوی کپور نے ایک ساتھ کرکیٹر بننا تھا اور اپنی ملک کی نمائندگی کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے خواہند کرکیٹر نہیں بن پاتا تو اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو کرکیٹر بنائے